اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہاں گویا کے پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مونس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی مونس ہے لات اور عزا العزیز کا مونس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہیں فیمنن نیم سے نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو وَإِيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِیْدَا اور نہیں پکار رہے یہ مگر درحقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں یا شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لانہ اللہ اللہ نے اس پر لانت فرما دی ہے وَقَالَ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لاتخذن من عبادك نصیب مفروضہ ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سلم ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لانہ اللہ وَقَالَ لَا تَخذن من عبادك نصیب مفروضہ وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ میں تو لازم ان کو بہکاؤں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ ان کے دنوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں عارضویں ہیں لگے رو اسی کام کے ادھر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا ہم تو اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزَانَ الْأَنعَامِ پھر میرے حکم سے یہ چوپائوں کے کان چیر دیں گے تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گے فلاں کے نام پر ایک کونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا وہ اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت نکھائے جا سکتا اس پر سواری نہیں ہو سکتی فلاں مت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سیدداد عورتوں میں مردوں کے سیدداد اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی سپیشیز بنائی ہوئی اس کے جینز اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنا ہی چیزوں کے اندر تغیر اور تبدل کیا جائے وَمَنْ يَتْخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا يَعِنِهُمْ وَيُمَنِّهِنُ وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے وَمَا يَعِنِهُمُ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا وَلَاِكَ مَا وَاہُمْ جَهَنَّمُ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُّونَ عَنْهَا مَعِيسَى اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہی سائملٹینئنس کنٹراسٹ اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُ الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْعَنْحَاتِ انہیں ہم انقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقًا اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ اَهْلِ الْكِتَابِ اب یہاں پھر رخ پڑھ رہا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شئے موقوف ہے نہ اہلِ کتاب کی خواہشات پر تب بھی آگئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی وشفل تھنکن پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریا کرو گے سب کچھ کرو گے وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے زیر متبدل ہے وہ بدلے کا نہیں لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ نہ تمہاری خواہشات سے وشفل تھنکن سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا ولا امانی اہل کتاب نہ اہل کتاب کی امانی سے مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَبِ جو کوئی کو برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گا بہت سخت الفاظ ہے یہ اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس کی ایک اس لیے کہ بعض وقت بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن ایکاؤنٹ فار تو ہوگی ہے اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن ایکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کی نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے کردان ہو رہی تھی استغفراللہ ربی من کل زنبین و عطوب و علیہ اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کھوڑی جو کہ تن جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا قابو مذکر ہو قابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ مومنن وہ مومن صاحب ایمان فَأَوْلَاَكَ يَدْخُلُونَ جَنَّتَ عَوَلَا يُزْلَغُونَ نَقِيرًا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی شکران يا ربی شکران حدیت قلبی شکران نوارت دربی شکران شکران يا ربی شکران